بھارت میں دریائے گنگا پر بغال پور پل زیر تعمیر تھا جو جون میں گر گیا تھا چار لین پل پراجٹ کی لاغت ایک ہزار سات سو کروڑ روپے تھی یہ دوسرا موقع تھا جب زیر تعمیر پل گر کر تباہ ہو رہا تھا انڈیا نے یقینا پل بنا سکتے ہیں اور اسی رقم سے تین بار گر کر تباہ بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں چندریان تھری کی چندریان تھری آسرو کی وہ منزل تھی جو پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی چاند پر چندریان کی یہ لینڈنگ چھے سو پندرہ کروڑ روپے میں ہوئی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چندریان تھری کی قیمت صرف چھے سو پندرہ کروڑ ہے 23 اگست 2023 کو چھے بچ کر 49 منٹ پہ انڈین چندریان نے چاند پر لینڈنگ کی لاکھوں ہندوستانیوں نے امید سے اسمان کی طرف دیکھا کیونکہ ان کے سائنس دانوں نے ان سے چاند پر جانے کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اپنا وعدہ نبایا چندریان تھری پروجیک کے ساتھ انڈین سپیس ریسرچ ارگنائزیشن آسرو نے وہ حاصل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا چاند کے ڈارک سائیڈ جنوبی قطبی علاقے پر ایک خلائی جہاز کو لینڈ کر گیا اس پاتھ بریکنگ پروجیک کی لاغت کتنی ہے دوہزار بیس میں آسرو کے اس وقت کے چیرمین کیس یوں نے کہا کہ چندریان تھری کی لاغت تقریباً چھ سو پندرہ کروڑ روپے تھی جو ہمیں اس سوال پر لاکھ کھڑا کرتا ہے کیا چندریان تھری اتنے پیسوں کے قابل ہے یا صرف پیسوں کا زیاہ ہے یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے چندریان تھری پروجیک کی کچھ بڑے بڑے پروجیک کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سڑک سے ہوا تک اندی گونے جون میں ائر بس کے ساتھ کسی بھی ائر لائن کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا واہ تیاروں کا سعودہ جس کے قیمت چار اشاریہ چار لاکھ کروڑ روپے کا ہے ان سے گریلو اے تری ٹونٹی پانچ سو ہوای جہاز خریدنے کا آرڈر دیا تھا پروازوں کو پورا کرنے کا امکان ہے ذرا اس قیمت کے اس حصے پر چاند کی پرواز کا تصور کریں کہ پانچ سو گریلو تیاروں کا پروجیکٹ چار اشاریہ چار لاکھ کروڑ روپے کا اور دوسری طرف چندریان تری مشن کا پروجیکٹ صرف چسو پندرہ کروڑ کا گریلو سفر کو بھول جائیں وقت کے سفر کے بارے میں کیا خیال ہے دوبئی میں مستقبل کا میوزیم ایک باطل پروجیکٹ جو آنے والوں کو کل کا نظارہ کراتا ہے ایک سو چتیس ملین ڈالر کی لاکھت سے تعمیر کیا گیا جو چندریان تری مشن کی لاکھت سے ایک اشاریہ پانچ گناہ زیادہ ہے اب چندریان تری پروجیکٹ کا چند اور سپیس پروگرامز کے ساتھ مبازنہ کرتے ہیں ایک تو چندریان تری سب سے سستے خلائی پروگراموں میں سے ایک ہے روس کا لونہ ٹونٹی فائیب جو چاند کی جنوبی قطب پر اترنے کی کوشش میں گر کر تباہ ہوا اس کی قیمت سولہ سو کروڑ روپے ہے چین کی طرف سے چاند پر جانا اسی بھی مہنگا تھا چاند پر پہلی چانگ ای پروپ کی لاغت سترہ سو باون کروڑ روپے تھی جو کہ ایک اشارہ چار بلین یوان یا دو سو انیس میلین ڈالر تھی چندریان مشن ٹو پر ہندوستان نے نو سو اٹتر کروڑ روپے خرچ کیے تھے لیکن لانچ ویکل اب تیار ہونے اور آر بیٹر کے ساتھ چندریان ٹو نے چندریان تری پروجیکٹ کی لاغت کو کم کرنے میں مدد کی حقیقی زندگی میں چاند کی مشن کو بھول جائے یہاں تک کہ چاند پر مبنی فلموں پر بھی انڈین چندریان تری سے زیادہ لاغت آتی ہے انٹرا سٹیلر دو ہزار چودہ میں ریلیز ہونے والی سائنس فائی کریسٹیو فرنولان کی فلم ایک سو پنسٹھ ملین ڈالر کے بجٹ میں بنائی گئی تھی جو آج کی کرنسی کی تبدیلی کی شروں پر ایک ہزار تین سو اٹسٹھ کروڑ روپے بنتی ہے یہ چندریان تری پروجیٹ کی لاغت سے دگنا ہے یہاں تک کہ میڈ ڈیمن سٹار دی مارٹین کی قیمت چندریان تری سے زیادہ ہے ہالی وڈ کو چھوڑو سوریا نشی شہری رام پر مبنی انڈین فلم آدھی پورش کی قیمت چندریان تری سے کہیں زیادہ ہے توڑی سی بات کرتے ہیں چندریان تری برش خلیفہ اور رونالڈو پر چاند ایک اہم ریل سٹیٹ ہے چاند پر اترنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کی دور لگی ہوئی ہے مکیشم بانے کی انٹیلیا کی تخمینی مالیت اور دبائی میں برش خلیفہ کی تعمیراتی لاغت کے مقابلے یعنی چندریان تری کی قیمت انٹیلیا ہاؤس یا برش خلیفہ کی اخراجات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس مشن کی قیمت میں شارو خان کا گھر ہو سکتا ہے فوٹبالرز کرسٹیانیو رونالڈو، لینیول میسی اور کائلین امباپے دوہزار تئیس میں سب سے زیادہ موزہ لینے والے تین کلاری ہیں ایک سو انیس اشارہ پانچ ملین ڈالر کے ساتھ امریکیز باسکٹ بال کلاری لیبرون جیمز سال کے چوتے سب سے زیادہ کمانے والے کلاری ہیں تمام ستاروں کی انفرادی طور پر چندریان تری مشن سے بھی زیادہ قیمت ہے ڈاؤنچی نامی سالو ویٹر منڈی کو سب سے مہنگی پینٹنگ کہا جاتا ہے اس کی موجودہ قیمت پر ہم چندریان تری پروجیکٹ جیسے چھے چندریان مشن کو فنڈ کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ سب سے مہنگا پرائیوٹ جیٹ جو روسی اولی گراج الیشئر آمانوف کی ملکیت ہے چندریان تری مشن سے کہیں زیادہ مہنگا ہے اس کے بارے میں سوچیں صرف تین رولز رائس بورٹ ٹیل کاریں چندریان تری مشن کو فنڈ دینے کیلئے کافی ہوں گے یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کو لاغت کی لحاظ سے نہیں تولا جا سکتا چندریان تری مشن ہندوستان کے خلائی تحقیق کے منصوبوں کو ٹوز فیروغ دے گا اور یہ سستی بھی ہے لہٰذا چندریان تری کی نقابلی یقین کامیابی کے لیے آسرو اور اس کے سینزدانوں کے کرناموں کو خوش آمدیت کیا جا سکتا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو ہیٹ سٹارٹ دیا ہے اب اصل میں ان کے پاس چاند پر اپنی ایک جگہ ہے جہاں سے یہ اپنے ترقی کی راستے کھول سکتے ہیں لیکن چندریان تری کی بجٹ چندریان تری پر ایک سوالیہ نشان ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے اللہ حافظ موسیقی